اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا ذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات انہا لہم اجران کبیرا تمام تعریفیں اللہ حب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نادر ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر حمد و سنہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ حب العالمین نے قرآن کریم اور آمال سالحہ کا ذکر کیا ہے فرمایا یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا اور مستقیم ہے اور ایمان والوں کو جو نیک آمال کرتے ہیں خوش فبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے قرآن کریم اللہ حب العالمین کا کلام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نازل فرمایا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں اسی طرح قرآن کریم بھی خاتم الكتاب ہے یا خاتم الكتب ہے یعنی جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں اسی طرح قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے جس نے اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں کو منصوب کر دیا وہ کتابیں اللہ کی طرف منصوب ہوتی ہیں لیکن ان میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں صرف ان کتابوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں لیکن وہ کتابیں انسانوں کی طرف سے تحریف سے منزہ اور پاک نہیں ہیں جن امتوں کی طرف وہ کتابیں بھیجی گئیں ان افراد نے ان کتابوں میں تبدیلیاں کی اور اپنی مرضی کی باتیں ان کتابوں میں داخل کی قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی اضافہ کمی بیشی تحریف نہیں کی جا سکتی یہ مکمل طور پر محفوظ ترید کتاب ہے قرآن کریم کی عظمت قرآن کریم کا مقام بہت بلند ہے عرفہ اور عالی ہے قرآن کریم کتابِ ہدایت ہے دستورِ زندگی ہے اور نہائیت فسی اور بلی عربی زبان میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے قرآن کریم دنیا کی وہ کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ چھپتی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور قرآن کریم ہی دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو بے شمار لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے یہ امتیاز یہ مقام یہ شرف کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے دنیا میں جتنی مدہمیں کتابیں ہیں ان میں کوئی بھی کتاب آپ لے لیں اس کے حافظ اور اس کو یاد کرنے والے آپ کو شاید ہی مل پائیں تو قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے اور یہ اس کتاب کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایک ایسا انتظام ہے جو عقلوں کو حیران کر دیتا ہے قرآن کریم کے مضامین قرآن کریم میں بیان کردہ احکامات قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے واقعات قرآن کریم میں پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب جنت اور جہنم کا ذکر اللہ کی نعمتوں کا ذکر اس کے غضب اور غصے کا ذکر جہنم اور اس سے متعلق مختلف عذابوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے قرآن کریم میں سے کتاب ہے جو پڑھنے والے کو بھی متاثر کرتی ہے اور سننے والوں کو بھی متاثر کرتی ہے دنیا کی کوئی کتاب اپنے اندر یہ صفت اور خوبی نہیں رکھتی جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ یہ کتاب اپنے پہننے والوں کو اور اپنے سننے والوں کو متاثر کرتی ہے قرآن کریم اول تاخیر اللہ کا کلام ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو یہ واضح طور پر جھوٹ ہے اور غلط ہے قرآن کریم میں ایک حرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شامل نہیں کیا گیا ہے ایک حرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں شامل کیا گیا ہے مکمل قرآن مجید اول تا آخر اللہ رب العالمین کا کلام ہے جن لوگوں کو یہ شک ہے یا شباہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے انسانی کلام ہے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی کتاب میں چیلنج کیا ہے مشرقین عرب بھی قرآن کریم کو جھپلاتے رہے انکار کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ یہ محمد کا کلام ہے یہ اپنے آپ سے گھڑ لیتا ہے بنا لیتا ہے پھر لوگوں کو سناتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کیا اور یہ اعلان قرآن مجید ہی میں ہے دنیا کی کوئی کتاب اپنے بارے میں اتنی ذمہ داری سے اور اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ دعویٰ نہیں کرتی جو دعویٰ قرآن مجید نے اپنے بارے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی اہم آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن کے جیسا قرآن لانا چاہیں تو ان سب سے اس جیسا قرآن لانا ناممکن ہے نہیں لا سکتے گو گو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ناممکن ہے سورہ تور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّ لَهُ بَلَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَعْتُو بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اِنْكَانُوا صَادِقِينَ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے حقیقت یہ ہے یہ وہ ایمان نہیں لاتے اچھا اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک آیت لے آئیں اس جیسا قرآن لے آئیں اور اس جیسی ایک بات لے آئیں جو قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے اس جیسا قرآن لے کر پیش کر دیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَدْعُو مَنْ اسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ افترہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے آپ فرما دیجئے کہ تو پھر تم اس کے جیسی ایک ہی سورت لیا ہو پہلی جو آیات تھی ان میں پورے قرآن کا مطالبہ تھا ناممکن ہے تمہارے لئے اس جیسا قرآن لے کر آنا اب ہمارا مطالبہ ہے ایک سورت لیا ہو اس جیسی ایک سورت لیا ہو جن میں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو مشکل کشاہ حاجت روا مانتے ہو جن کی عبادت کرتے ہو ان سب کو جمع کر لو ان کی مدد بھی حاصل کر لو اور ایک سورت لے آو سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فاتو بی عشر سور مثلی مفتریات ودعوہ من استطاتم من دون اللہ ان کنتم صادقین یہاں دس آیتوں کا مطالبہ ہے ایک سورت نہیں لاسکتے صرف دس آیتیں لے آو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے بنا لیا ہے آپ فرما دیجئے کہ اگر ایسا ہی ہے اور تم اپنی بات میں سچے ہو تو صرف دس آیتیں لے آو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صادقین ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر ناجل کیا ہے اگر تم میں سے کوئی بھی شخص اس میں شک کرتا ہے اور تم اس میں اپنے عقیدے میں اپنی فکر میں اپنے خیال میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آو تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلالو قرآنِ کریم نے اعلان کیا چیلنج کیا ہے ساری دنیا کو آج تک کوئی شخص قرآنِ کریم جیسی ایک آیت نہیں لایا جس میں قرآنِ کریم جیسی بلاقت ہو قرآنِ کریم جیسی فساحت ہو اور اس کے سننے کے بعد لوگ اس سے متاثر ہو جائیں ایک آیت بھی دنیا لانے سے قاصر ہے تو واضح دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا کلام نہیں اور میرے بھائیو قرآن ہی اس بات کا اعلان کرتا ہے اور بہت بڑا اعلان کیا ہے قرآنِ مجید میں اس ذات کے بارے میں جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا تنزیل من رب العالمین سورہ حاقہ کی آیات ہے تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین هم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجسین یہ اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے اور اگر یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بات بنا لیتے اپنی طرف سے اس قرآن میں کچھ داخل کر کے ہماری طرف منصوب کر دیتے ہم پر کوئی بات بنا لیتے تو ہم ان کا داہنہ ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی شہرک کاٹ دیتے اللہ حبار یہ کس ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رحمت للعالمین کے بارے میں جن کی ذات پر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا کہ اگر یہ اپنی طرف سے اس میں کوئی بات شامل کر دیں گے اپنی طرف سے کوئی بات منصوب کر دیں گے ہماری طرف تو ہم ان کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور ان کی شہرک کاٹ دیں فم مل قطعنا منہ الوطین فما منکم من احد عنہ حاجزین اور تم میں سے کوئی ان کو ہم سے چھوڑا نہیں پائے گا کوئی نہیں چھوڑا پائے گا کسی میں طاقت ہی نہیں اتنی بڑی بات قرآن مجید نے بیان کی تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری دنیا کو چیلنج کیا تمام دہریوں کو چیلنج کیا جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے دنیا میں کوئی اللہ نہیں ہے کوئی یشور نہیں ہے کوئی مذہب اور دین نہیں ہے سائنس ہے ہم ہے ہماری عقل ہے اور ہمارا علم ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کو چیلنج ہے سورہ واقعہ کو پڑھئے تنزیل من رب العالمین افبی هاد الحدیث انتم مدہنون متجعلون رزقكم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون ونحن اقرب علیہ منکم ولیکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہ ان کنتم صادقین بہت بڑا چیلنج ہے ساری دنیا اور ساری دنیا کے دہریوں پہ جو کہتے ہیں صرف سائنس ہے اور سائنس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے پس کیا تم ایسی بات کو سرسری مان رہے ہو معمولی سمجھ رہے ہو اور تم نے یہی دھندہ بنا لیا ہے کہ اسے جھٹلاتے پھرو تمہارے یہی کام ہے کہ قرآن کی تقزیب کرو قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے قرآن تو انسان کا بنایا ہوا ہے یہی بولتے پھرتے ہو یہی تمہارا کام ہے تو اب سن لو جب روح موت کے وقت حلق تک آتی ہے فَلَوْلَا إِلَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومِ جب انسان کی روح موت کے وقت حلق تک آ پہنستی ہے اور تم سب اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھتے رہتے ہو گھر میں رشتے دار قرآن بدار اولاد بیوی بہن بھائی سب بیٹھے ہیں چاروں طرف ڈاکٹر بھی موجود ہے جاکنی کا وقت ہے سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے اور حلق تک پہنچ گئی سارے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم وہیں قریب ہوتے ہیں تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں تم دیکھ نہیں پاتے فَلَوْلَا إِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تمہارے جتنے دی اللہ کے علاوہ جتنی طاقت تمہارے پاس ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ لے آؤ ترجعونہا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ جو روح حلق تک آگئی ہے اسے لوٹاو اس میں واپس کرو ترجعونہا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو اسے لوٹا دو یہ چیلنگ ہے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے سائنس دا بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے تعلیمی آفتہ لوگ جو چاند پر پہنچ گئے کوئی ایسا آلہ نہیں بنا پائے جو انسان کی روح نکنتی ہے اسے واپس کرتے ہیں اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو لوٹاو اسے تو میرے بھائیو یہ قرآن کریم کی عظمت ہے یہ قرآن کریم کا مقام ہے قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو بھی متاثر کرتی ہے سننے والوں کو بھی متاثر کرتی ہے کاش ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں اور ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں کہ اس کتاب کو پہ کر اس سے متاثر ہوں اور اس کتاب کو سن کر متاثر ہوں ہمارا حال تو یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں پورا قرآن سن لیتے ہیں ہمارا دل ذرہ برابر کانپتا نہیں ہے اس میں کپپاہک نہیں ہوتی ہے اس میں خوف نہیں ہوتا ہے ایمان میں زیادتی ہی نہیں ہوتی ہے ایمان بڑھتا نہیں ہے کیوں کہ ہم اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اس صلاحیت کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کاش ہم کوشش کر لیتے اور اس کلام عظیم کو سمجھتے اور اس کو سمجھ کر پہنے کی کوشش کرتے تو یقینا یہ قرآن ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہمارے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا قرآن مجید نے اس تعلق سے خود بھیان کیا ہے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاءَيُنُهُمْ تَرَاءَيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاقْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ساتھوے بارے کی پہلی آیت اور ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ قرآن مجید جو اللہ نے رسول کی طرف نازل کیا اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جو کلام ہم نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں ایمان کی اور اسلام کی تصدیق کرتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے تو جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی جب قرآن مجید سنتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں صحابہ اکرام کی بے شمار واقعات ہیں کہ ان سے قرآن کریم سن کر مشرقین متاثر ہوتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ رات کو اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے گھر کے باہر آواز آتی تھی راست چلتی ہوئی عورتیں رکھ جاتی تھی لوگوں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ابو بکر کو کہیے کہ وہ گھر کے اندر کے حصے میں نماز پڑھا کریں ہماری خواتین ان کی آواز سن کر قرآن سن کر متاثر ہوتی ہیں ان تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم میں جنبش بھی نہیں آتی اللہ ما شاء اللہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ عَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین پر تبکل رکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور وہ مو کے بل روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی آجزی اور خشو کو بڑھا دیتا ہے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نادل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپ اس میں ملتی جلتی ہے اس میں کی آیتیں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دوہرائی جاتی ہیں جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے بہترین حدیث ہے احسن الحدیث کہا گیا ہے قرآن کریم بہترین حدیث ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس میں آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں اور جب ان کو دہرائی جاتا ہے پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کریم دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے لیکن آج ہم سنتے ہیں ہمارے دلوں میں سختی موجود رہتی ہے شقاوت موجود رہتی ہے بدبختی موجود رہتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے غزوِ خندق کا ذکر کیا ہے خندق کی جنگ جو مدینہ میں واقع ہوئی تھی مشرقین سب جمع تھے ساری طاقتیں جمع تھیں منافقین بھی تھے مشرقین بھی تھے یہود بھی تھے نصارہ بھی تھے ساری طاقتیں جمع ہو گئی تھیں یعنی یونائٹڈ فورس تھی اور تیہ کیا تھا کہ یہ اکبار کی مدینہ پر حملہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر خندق کو دبا دی گہری کھائے کو دبا دی وہ علاقہ آج بھی موجود ہے خندق تو نہیں ہے علاقہ موجود اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حوصلہ اور حمد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حوصلہ دیا اور تمام طاقت کا مقابلہ کرنے کا کی حمد ان کے اندر پیدا کی تو سورہ احزاب میں اس منظر کو بیان کیا گیا ہے وَلَمَّا رَعَلْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَادًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا اور جب ایمان والوں نے دشمن فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا گھبرائے نہیں لو کیا کہا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور ان کے ایمان میں اور اطاعت کے جذبے میں اضافہ ہو گیا یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کے تعلق سے میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں امام نے سورہ احضاب پڑھی میں بھی الحمدللہ اس جماعت میں موجود تھا تو جب یہ آیت آئی تو امام زہر و قطع رونے لگے بہت روئے اور جتنے مقتدی تھے پوری مسجد سے رونے کی آواز آ رہی تھے ہمارے ساتھیوں میں ایک صاحب نیواد کے بھی تھے بھی پڑھے آدمی تھے نماز کے بعد جب رہائش گاہ پر پہنچے تو اس ساتھی نے جو نیواد سے حج کے لئے گیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آج امام صاحب نے کیا پڑھا ہے میں تو بے پڑھا آدمی ہوں آج تو میں بھی رو پڑھا تو میں نے پھر اس آیت کا پس منظر ان صاحب کو بتایا کہ قضوہ خندق سے متعلق یہ آیت ہے اور مدینہ منبرہ ہی میں یہ قضوہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان کا ایمان بڑھا اور کس طرح ان میں خوشو پیدا ہوا اور کس طرح ان میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا تو قرآن کریم جو ہے میرے بھائیو ہم پڑھیں اس کو سیکھیں اس کو سمجھیں بہت عظیم کلام ہے بہت عظیم کتاب ہے قرآن کریم ہم میں سے ہر گھر میں موجود ہے لیکن اس سے ہمارا رشتہ نہیں ہے تعلق نہیں ہے تعلق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کو سر سے اوپر رکھتے ہیں اور اسے صرف برکت کی کتاب سمجھتے ہیں تو میرے بھائیو یہ کتاب صرف برکت کی کتاب نہیں ہے اور اس کتاب کے ذریعے برکت اسی وقت ہوگی جب اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گی اس کے احکام پر عمل کیا جائے گا اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے قرآن مجید حفظ کرنے کے بھی بڑے فضائل ہیں اپنے بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیے مکمل قرآن مجید یاد کرائیے بڑی فضیلت ہے اس کا قرآن یاد کرنے والوں کی فضیلت ہے ان کے والدین کیلئے بھی فضیلت ہے لیکن میرے بھائیو بچوں کو ایسا حافظہ قرآن بنائیے جو اس کتاب کو سمجھنے والے بھی ہوں اس کے معانی مطالب کو جاننے والے بھی ہیں آج ہمارے معاشرے میں بے شمار حفاظ موجود ہیں اور ایسے ایسے حفاظ موجود ہیں معاف فرمائیے گا کہ جو سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں کر سکتے انہا آتوینہ کل کونسر کا ترجمہ نہیں کر سکتے ایسے ایسے حفاظ موجود ہیں تو ایسے قرآن مجید حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پڑھیں گے تو ہر حرف پہ دسنیکیاں مل جائیں گے لیکن جو اصل فضیلت ہے اور جو حقیقت میں قرآن مجید سے رشتہ آئے ہمارا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یاد بھی کریں اور اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں اس کا پیغام میں لوگوں کو پہنچائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں اس کتاب عظیم سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے ایک قوم ترقی کرے گی آگے بڑھے گی اور ایک قوم نیچے چلی جائے گی تنزلی کی طرف سے لی جائے گی یعنی جو اس کو تسلیم کریں گے اور اس پر عمل کریں گے وہ بلندی پر جائے گی اور جو اس کی مخالفت کریں گے ایمان لانے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کریں گے ان کے لئے زوال ہے ان کے لئے نیچلی سطح ہے انہیں کوئی ترقی اور بڑھوتری حاصل نہیں ہوگی اس لئے ہم کوشش کریں کہ اللہ کی اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے اللہ ہم سب کو توفیق دے قول قولی حادہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ کَانَا